ویدان سبھا شاہپور حلکے کی ڈیڈم پنچائت میں آزاد بھارت کے پہلے پردہان منطری جوالال نیرو کی چھپنوی پنیتی تھی پر پردیش کانگریس مہاستی چیف کیول سنگھ پتھانیہ سہیت گاؤں کے لوگوں نے انہیں فول ارپیت کر کے انہیں شردھان جلی دی اس افسر پر پتھانیہ نے پنچائت پرتینیریوں کے مادیم سے جنتہ کو ایک ہزار ماسک اور سینٹائزر بھی بھانٹے جس سے جنتہ کا کرونا وائرس مہاماری سے بچاؤ ہو سکیتا ہے پتھانیہ نے جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنا بچاؤ خود کریں اور سرکار کے آدیشوں کا کڑائی سے پالن کریں جس سے کرونا جیسے بھینک کر بیماری سے آپ اور آپ کا پریوار سرکشت رہ سکے پتھانیہ نے کہا کہ بھارت کے پرزم پردان منطری اور پرسید سوطن ترتا سینانی پنڈیت جوالال نہرو کی چھپن بھی پنیتی تھی ہے دیش کو آزاد کروانے میں انگریز سرکار کی جیلوں میں دشکوں تک یاتنائیں سہن کرنے کے بعد جب پنڈیت نہرو نے دیش کی باغ دور سنبھالی تھی تو اس سمیں انہیں انگریزوں دورہ ایک ایسا لٹا پٹا اور کٹا فٹا بھارت دیا تھا جہاں دیش کی جادہ تار جنتہ کو پیٹ بھرنے کے لیے اناز اپلپ نہیں تھا دیش میں باقی چیزوں کو چھوڑو سوئی تک نہیں بنتی تھی لوگوں کی خالت بہت دین یہ تھی بھارت کو مجبوط کرنے میں پنڈیت نہرو نے دن راتے کر کے بہت بڑا سنگھرش کیا انہوں نے اپنے مطردیش خاص کا روس کے سیوگ سے بھارت کی جنتہ کے کٹھور پریشرم کے بل پر ایک سوابیمانی آدھونک و آکتم نربھر بھارت بنانے میں مہتپون بھومی کا ادا کی آج اسی نیو پر یہ بلند بھارت پورے وشو کے سامنے گرو کے ساتھ کھڑا ہے بھارت کے پراثم پردان منتری اور آدھونک بھارت کے نباتہ سورگی پڑھنے جوالا نیروڈی کی آج پونی دیتی تھی اس میں گرام پچائے گڑھم میں سمست پنچائیت کے پراثمی دی اور ستھانی اور پروک جنتہ نے ان کو سچی سے دانجلی دی سچی سے دانجلی باستہ میں پڑھنے جوالا نیروڈی کو جن کو بھی چاچا کے نام سے اسے ہندوستان میں جان جاتا تھا انہوں نے اس میں باپو اور سمالی جب ہندوستان میں ایک سوینی بن دی تھی اور باستہ میں اب کوئی پردان منتری جن میں بار پردان منتری آجادی کے بعد آدھونی ہمارے جو باپو تھے گاندی کی بجاردھارا سے ہندوستان آجاد ہوا تو نیروڈی نے نئے بھارت کی ادمک بھارت کی جو ہے نرمان کیا اور خاص کر ادیوگ کے کشیتر میں اور ایڈیوکیشن کے کشیتر میں اور جب چوٹی کروڑ لوگ ہندوستان کے دو بھگت کے کھانے کا انتجام نہیں تھا وہاں سے ہندوستان کو انہوں نے ایجے پردان منتری کے بھولیا ہے ایسے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعبار پردان منتری ہے اور جب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے تھے تو ہندوستان کہاں تھا میں کہتا ہندوستان نئے ہندوستان کی سرچنا کر کے جو ہے نیروڈ یہ تھے اور آج ہم نے ان کی جینتی کیونکہ کروڑنا جیسی معاماری چلی ہے ہم نے پچائد کے سبی پردانیدیوں کو لگوگ ڈائی ہزار ماسک بانٹ کر اور سینیڈائیزر دے کر جو ہے ہم نے کہا ہے کہ گھر میں رہیں اور سرکار کے دیشوں کا پانن کریں ہے اور یہ جو سینیڈائیزر ہے اسی جینتی میں سچی سردا جی یہ ہی ہے کہ ہر گھر یہ یہ بارہ 30 لوگ ڈان بند ہونٹ تیسری بار مارے جو ہیں مسک ایسی بیسے چلا ہوئا ہے تو سرکار نے مسک پیر کنٹ کریں گے سبھی پہنچائد پردانیدیاں پردان اور ساتھ لکٹے انسوحی دیکھ انسوحی کی ہمارے پردان پیارے لاحق تھی اندر جی صعب ٹیم دی تمام لوگوں سے مذنب کیا کہ وہ ماتھ مانڈے اور اس nossos مشارت نہرو جی کی جہلتی کو سچی ستا دی جو معنو سیوہ لوگوں کی سیوہ اور اس کے ساتھ ساتھ میری سرکار تھی یہ بھی مانگ ہے کہ اب ایک طرف تو وہ سکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں بسیں کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور جو اور میں دنیاوات بھی کرنا چاہتا ہوں کوئی باہر سے جو لوگ آئے برطمان پرساسم نے جو ہے ان کو انسیچوشن کروڈائن میں رکھا جس سے کہ یہ ماں ہماری جو لوگوں سے فیڈبیک لیے کاؤنٹ کری پہنچی اب ہماری میری مانگ یہ ہے ایک تو جو ہوتل اور جو ہمارے گریب لوگ ہیں ہوتل نیشلی کو پیکٹ اور ساتھ جو ہمارے نگتل جو گریب لوگ ہیں جو سونیا گاندی جی نے پردان منتری کو پتر لکھا ہے کہ کچھتو سور پیہ جو ہے وہ پر بھیپتی کو ڈڑھنا چاہیے اور بروزگار یہ بہت بھی سمسیا ہے اب لوگوں کی کمپنییں باند ہوئی ہیں تو بروزگاروں کو ہندوستان کے بروزگاروں کو ہندوستان کی کمپنییں باند ہوئی ہیں ہمارشان پردیش کی سرکار کو چاہیے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے بروزگاروں کو جو روزگار بھتے کی کامپن سرکار نے سبو آت کی ہے تو روزگار بھتا جو ہے ہمارشان کے چاہے وہ ہمارے انجینئر ہیں جو بھی ہمارے بروزگار بھتا جو ہے بہت سرکار دائج دے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بہت نرود ہے جب سم کچھ ہی خوڑنے کی بات ہے ہمارشان پردیش تو ہے دیلی دیٹھتاوں کا کی ترتی ہے ہماری اساسن سے وہاں جائے کہ سوچل ڈسٹینسنگ پر یہ تھی کیونکہ پوزہ آرچنا جو ہے ہمارشان پریس میں جال جاتی ہے سوچل ڈسٹینسنگ پر یہ تھی یہ مندروں کے کپارٹل جو ہے باردوماد سرکار کو جو ہے کو دے رہے تھی ہمارشان پر شاکریہ